جی فرنڈز تو ماشاءاللہ سے چیک کریں جناب آپ کا بھائی آج آیا جی برار چودری بھائی کے کینل بھی جناب ٹیم فرنڈز کے نام سے ان کا کینل ہے تو ماشاءاللہ سے شوک کر رہے ہیں شیفرڈ کا دیکھیں کمال کا ہی شوک ہے ایمپورٹڈ اور دیکھیں ماشاءاللہ سے کیسی کوالٹی کے ان کے پاس جانور جو مدیود ہیں اور یہ کہیں باہر نہیں ہے جناب یہ ہمارے سونے شہر فیصلہ باد کے اندر ہیں جی میرے دوستو ویرو تک چیک کرو جناب جا رہے ہیں بکینے کرو سفر مکردہ نہ ہی نہیں کہہ رہے ہیں موٹسا کہ یہ آتے ہیں کہ آپ کو آتے ہیں کہ آپ کو آتے ہیں کہ آپ کو آتے ہیں سفر نہیں ہے لے مکردہ آیا بیٹو جی آدھ کر رہا تو ننگ آیا جی ٹھیک پھر بھی علیکم میرے لگتا ہے کوئی لگتا ہے کہ لگتا ہے مگر براہ پہی رکھتا ہے جی اسلام علیکم تو کیسے ہیں دوست سب میرے کرتا ہوں یہ اور نہیں جناب فیصلہ باد کے اندر مجود ہیں یہ برار بائی کا کینل ہے جناب جھنگ روڈ فیصلہ باد کے اوپر لوکیشن بھی جناب آپ کو دیتے ہیں اگر کوئی دوست ویزرڈ کرنا چاہے تو وزرڈ بھی کر سکتے ہیں آل آر ڈاگزر پرڈگرین ہیں جنب سارے کبتے جو ان کے پاس پرڈگرین جنب شہرڈ ہیں جنب شہرڈ ہیں جنب شہرڈ ہیں جنب شہرڈ نے آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہوگا بہت ہی پیارا ماشاءاللہ سے ان کا نظام ہے اور بہت ہی وی آئی پی سا نظام ہے دل خوش ہوگا دیکھیں دوستوں کی برمائش پر میں نے کہا جرمن شہرڈ کا آپ کو بھی شوق کرواتے ہیں یہ دیکھیں بہت پیارا سا وی آئی پی سے انہوں نے ادھر نظام بنایا ہوگا کینل کا یہ سٹارٹ ہو رہا ہے جی سب سے پہلے دیکھیں تو یہ انہوں نے ون بائی ون اس کے اندر لگ لگ سے کیجز بنائے ہوئے ہیں اور اس کے اندر جناب انہوں نے جانور رکھے ہیں پھر آگے جناب یہ ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ جو ہے ساری ٹھیک ہے یہ روم ہے ان کا آفیس کہلیں جہاں پہ جو کسٹمر آتا ہے یہاں کوئی دوست ملنے آتا ہے جانور دیکھنے آتا ہے تو وہیں پہ بیٹھتے ہیں اس کے بعد جناب یہ دیکھیں بڑا پیارا سا ان کا پرندو کا بھی تھوڑا رہ شوق ہے یہ دیکھیں من بائی ون وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد پھر یہ جہاں پہ ائر کولر وغیرہ لگایا ہوئے انہوں نے سپیچلی بریڈنگ سیٹ اپ الیک سے بنایا ہوئے یہ جناب لڑکے کے رہنے کی جگہ ہے اور یہ سارا کھلا آریہ ہے جناب یہ کھلا آریہ نے وجہ سے دیا ہے تاکہ کوئی بھی جانور ان کے پاس موجود ہے وہ خوشی سے رہے اور سب سے بڑی بات دیکھیں سب سے نیچے انہوں نے جو ہے وہ گھاس لگایا ہوئے تاکہ جناب جانور جو ہے ریلیکس رہے مجھے کریں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ان کا ایوننگ کا سیٹ اپ پہ ٹھیک ہے رات جو ہے نائٹ یا ایوننگ شام کے ٹائم اب یہ باہر آ گئے ہیں اب یہ رات دیں پہ گزاریں گے ابراہ بھائی سے ملوا کے وہ آپ کو پوچھتا ہوں سب سے پہلے تھا یہ ایک وڈیو ان کے جناب صرف سیٹ اپ کے اوپر ہے کہ اتنا پیارا سیٹ اپ انہوں نے کیسے منج کیا جرمن شیفرڈ کے لئے کیا کیا چیز انہیں ضروری ہے وہ ابراہ بھائی سے پوچھتے ہیں اور دیکھیں ماشاءاللہ سے کیسی کوالٹی کے ان کے پاس جانور جو موجود ہیں اور یہ کہیں باہر نہیں ہے جناب یہ ہمارے سونے شہر فیصلہ بات کے اندر ہیں اور چھوٹے چھوٹے کیوٹ سے پپیز بھی ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں جو ہم انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو دکھائیں گے تو دیکھیں جی جرمن شیفرڈ میں سٹاک آٹ کے اندر کیسی کوالٹی ہے جناب وہ آپ کے نظر آ رہی ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا موقع مزا آئے گا اچھا شوق کروائیں گے فیصلہ بات کے اندر ہے یہ کہیں آٹ آر سیٹی یہ کہیں خبے سچی نہیں ہیں جناب آپ کے بھائی کے شہر کے اندر جناب اتنا اچھا شوق ہو رہا ہے اور ون با ون جناب آپ کو دیٹیل دیتے ہیں جناب ٹھیک ہے شوق کر رہے ہیں اور شوق بھی صرف پیڈیگری جانور کا کر رہے ہیں چیک کر رہے ہیں سارے بچے ہیں بان بائی بان آپ کو اس کا بتاتے ہیں جناب یہ سارے پیڈیگری ہیں بچے مدر بھی پیڈیگری ہے فادر کون سی لائن سے وہ سارا دکھاتے ہیں سب سے پہلے تو سٹارٹ کریں گے بھائی کے جناب سیٹ اپ سے یہ ماشاءاللہ سے برار بھائی ہے جناب کیسے ہیں برار بھائی ٹھیک ہے ملواتے ہیں بھی آپ سے خانصلاح رکھیں تیاری کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں جی سارا جو جو نظام ہیں انہوں نے اس کے لئے شیفٹ کے لئے بنایا میں تو کہتا ہوں سٹارٹ یہیں سے کریں گے کہ برار بھائی سے پوچھیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ شیفٹ کو رکھنے کے لئے سب سے پہلے کن چیزوں کا سوچنا اور ہونا ضروری ہے تاکہ اگر آپ اس کو ایزے پیٹ رکھتے ہیں تو آپ کو کسی مشکل کا جو ہے وہ سامنا نہ کرنا پڑے جی دوستو تو جیسے کہ میں نے آپ کو ہلکا سا چیک کروا دیا ان کا سیٹ اپ ٹھیک ہے باقی جو اندر کی چیزیں ہیں اندر کی جو باتیں ہیں وہ ساری برار بھائی بتائیں گے کہ انہوں نے سیٹ اپ کتنا دیر سے بنا رہے ہیں اب میں کتن دیر سے بنایا کتن دیر سے رن کر رہے ہیں اور کیا کیا چیزیں انہوں نے فیس کی ہیں اور ایک جرم شاورت کے نئے شکین کے لئے کیا چیز وہ پہلے گھر میں میں ضروری ہونی چاہیے پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیٹ اپ ہو جی اسلام علیکم برار بھائی برار بھائی سب سے پہلے تو بتائیں جناب کہ آپ کو کتنا عرصہ یعنی لگ گیا یہاں پہ بنانے کے لئے اور آپ نے کیا کیا چیزیں دیکھی کہ شاورت کے شکین کے لئے کیا چیز کا ہونا ضروری ہے یہاں تک پہنچتے ہوئے تو مجھے تقریباً کہہ لیں کہ لگ گئے ہیں دس بارہ سال لگ گئے ہیں کہ اس جو ہے نا سب سے پہلے تو آپ کو شوق ہونا چاہیے اس لیول کا کہلی اس جانور کو آپ جو ہے کیپ کر سکیں کیونکہ عام جانور نہیں ہے اس میں انرجی بہت زیادہ ہے ان کی انرجی نکال نہیں بڑتی نہیں تو ہر بندوں جو کہتا ہے میرا کتاب بھونکی جا رہا ہے وہ کسی کو پڑھی جا رہا ہے میرا کتاب بریڈ نکال رہا ہے ان کی جب تک انرجی نکل نہیں ہے ان میں سے انہوں نے آپ کے مطلبہ کام نہیں کرنا آپ کی بات نہیں مانیں گے بری آتے آنے شروع ہے ایسے ہی ہے اور اس کو رکھنے کے لیے کن کی چیزوں کی ضرورت ہے جس طرح آپ نے کیج بنائے آپ ان کے لیے کیا چیز کرتے ہیں کینل میں نے یہ میں نے بتایا دوستوں کو کہ ویڈیو ساری آپ کے سیٹ اپ پر بنانی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو میننج کر رہے ہیں گرمی میں سردی میں اب جس طرح کے دیکھیں گرمی آگئی ہے ماشاءاللہ آپ کے پاس سب سے بڑی جو مجھے چیز پسانا ہے اور آر بھئی آپ کے سیٹ اپ کی کہ آپ کے پاس لون وارڈ کھلا ہے اس کی بنانے کی وجہ کیا ہے لون بنانے کی وجہ کیلئی یہ بھاگ دور لیتے ہیں اپنا جو ہے نا یہ ٹانگیں ان کے ٹھیک رہتی ہیں اور کوئی ایشو اس قسم کے لاتے نہیں ہیں ہم لوگ ہر کتا نکال کے باہر لے کے جائیں وہ نورمل ہی ہوتا ہے اس پر ہی کالا کتا ہوں گھر میں گاندنا ڈالے تو وہ لے کے باہر جاتے ہیں کہ جو بھی گاند وغیرہ کر لیں ہمارا یہ ہے کہ اتنے کتے ہیں ہم لوگ باری باری بار تو لے کے جا دے سکتے ہیں اور روڑ کے بالکل روڑ کے ساتھ ہیں تو ہم لوگ یہاں پر شام کو جب ہم لوگ خود ساتھ ہوں تو آپ چھوڑتے ہیں یہ بھی نہیں کہ جو راتو کھولے چھوڑ کے ہم چلے گئے ہیں کیونکہ انہوں نے جو اینا اگر میں کھولا چھوڑتا ہوں تو یہ گراؤنڈا کو ایسا نظرنا ہے جگہ جگہ ٹوڑا جی ہوں جگہ جگہ جو اینا دکھا آپ پڑھے آوے دل ٹٹے آوے کے لوجکہ آری پر باتی کرتی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں طریقے نا اچھا ہے مینج بڑا سواد آیا برار بھائی سیٹ اپ کے اندر جا کے دکھا سکتے ہیں کیا 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 سسٹم آپ نے نظام جو بنایا ہوئے ادنان بھائی آجے آوے دوستو چیک کرو ادنان بھائی دنال چاہت اسی بھی کرو سبسکرائب درہا سوڑا جا کر کے اچھا جی کلے کلے دکھ پر لیٹ لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ تو بل خوبصورتی کے لیے یہ ہے کہ جی لائٹا میں اپنے جان پر نظرتوں ہیں نظرت ہیں رات نہیں آوے چلو داور داستی یہ میرا مین کینل کا سیٹ اپ ہے اندر روم نا اندر روم ہے اندر روم لارا بھائی کا یہاں پر جو اینا یہ میں نے بنائے ہوئے کہ ان کو چاہیے کھولی جگہ ایک کھولی جگہ وہ ان کے پاس دوسرا جو اینا ان کے کھڑے خوشکوں یہ جو لوگ شیفرٹ رکھتے ہیں کہ جی ان کو گرمی بہت لگتی ہے اور ان کو جو اینا پانی مار دو حوار پکھا جلتا رہے ٹھنڈے رہیں گے اس طرح جو اینا ان کے سکین کے اندر بہت اشوز آتے ہیں میں اپنا کتا پانی مار دو پانی مار دو پانی مار دو خوشک رہتے ہیں اور اور مشین بھی پیکی تھی مشین بھی دی کھول گا ابھی جو ہے گرمی اس طرح آئی نہیں ہے لیکن جب بھی اینا چھوڑا سکی گرمی بڑھنی ہے تو یہ ایسی ہون ہو جا ہے یہ سینٹر میں جالی ہے ہی ہے ٹھیک ہے تو باہر والے دروازیں باندھو ہی گرمیوں میں اور اندر جو ہے ٹیمپریچر ہم لوگ تکریبا جو ہے چو بیس سے پچیس سے کریب چو بیس سے پچیس سے کریب جو ہے نا یہ لختے ہیں اس کو منٹین رکھتے ہیں اے ثبوتا اس گاللہ کے پرانے مشین میں لائی ہے ایک میں صرف خوکتے ہیں ہر پنجلے میں ہر پنجلے میں یہ لگی ہے وہ اس کی وہاں لگی ہے زبردست اس کی وہاں لگی ہے ہر پنجلے میں پتہ لگی ہے کہ یہاں ایسی چل رہا ہے تو وہ آخری خود در کنپریچر کے آئے زبردست زبردست یعنی کہ ایک ہی تمپریچر کے تقریبا چاہیے کہ نارمل یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ تیمپریچر سب سے کام ہوگا ہاں ایسا ہی پھر تھوڑا بڑے گا پھر تھوڑا بڑے گا ہمارا یہ ہوتے غریب ایٹر ٹائم پاس ایک ازا لیٹر پڑا ہی ہوتا ہے ہاں تو ہماری کوشش ہوتی ہے جو بچے چھوٹے وہ آخری پنجلے میں ہوں یہاں پہ تیمپریچر دینا تھوڑا زیادہ ہو وہاں پہ اتنی کھنڈ نہیں ہوتی تو بچے جو آنا وہ ایسی رہتے ہیں ایسی رہ سکتے ہیں اور اندر آؤ جڑا اے چیز ویکھو کے اینا تھوڑا جا سائز بھی کنفرم کر دیا ہیں کہ ابرار بھئی بڑا مربان امام بڑی جگہ سی دیکھ رہے ہیں کہ جانمبر دو بھی ہوندے بڑے مدینہ رہ سکتے ہیں یہ دو آرام سے رہ لیتے ہیں لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک پنجرے میں ایک ٹیمپ ایک جانورت ہوں اپنی مرضی سے اندر آئے باہر جائے اندر آئے باہر جائے کوئی پرابلم کوئی تنگیر نہیں ہے زبردست اچھا یہ چیز اور ایک برار بھائی نے آپ کو اندر بات بتائی ہے کہ کتا توڑا گلہ نہیں ہونا نہیں ہونا چاہیے خوشک بالکل خوشک ٹھیک ہے پانی مارنے کا نقصان ہے پانی مارنے کا نقصان ہے اندر سے پرانی پوری تلا جوانا وہ پھر خوشک نہیں ہوتا جب پھوشک نہیں ہونا اس کے اندر جوانا اس کے اندر چندر کا اکسا ریشو توڑا ہم اس کے اندر خوشک رات رکھتے ہیں وہاں سے باہر ہوا کہ یہ کسی خارش پڑی ہوئی ہے میرے جانوروں میں یہ کینی ہو کہ میرے خوشک راتے ہیں زبردست اندر دستیز براد بھائین کہ میں پندرہ دنہ بعد نے شیمپو کر کے جناب انہوں نے آنایا سفائی کر دے ہیں پندرہ دنہ بعد یعنی ارافونے کو کہ جسرہ جسرہ گھرمی قریب آئے گی یہ ٹائم بھی کٹ دا جائے گا داری گرلہ نہیں شیمپو میں نے اس ٹائم سے مہارنا ہے کیونکہ پندرہ دنہ بعد میرا کتا اس طرح کے سیٹ اپ کے اندر گندہ نہیں ہوتا ہم نے اپنی تسلی کے لیے نا شیمپو کر دیتے ہیں ان کو نہیں شیمپو رہا کتا کوئی چاہی نہیں سکتا کہ یہ گھنٹا ہے نہیں ساں سے سرے نظر آرہے ہیں بریڈنگ کا سیسٹم ماہیا ہے بچے ویدر ہی ہے جنڈلے اپنے بریڈنگ کے لیے جو فیمیل ہیں تھنڈی ان کے لیٹر یہاں پر لے لیٹا ہوں ہونڈی تو مطلب جن کو جن کی بابکیوں سے آپ سے بنتی ہے اچھا ٹھیک ہے عگریسیو نہ ہوں ہونڈ کی میں یہاں پر لے لیٹا ہوں لڑتی نہیں ہے اپنے بچوں کے اندر مغن رہتی ہیں جو تھوڑی سی فیمل ہو کہہی اتھری کہ اس سے نہیں بنتی اب میں پاس ایک فیمل اس لیوانا سائیڈ پہ لٹر لیا ہوئا ہے وہ اب اس کی نا اسکوتی سے بنتی ہے اس سے بنتی ہے اس نے اپنے بچے چھوڑ کے ان پر بھونکی جانا ہے بچوں کے نقصان ہے بچوں کا نقصان ہے بچوں کو ٹائم نہیں ملنا اس نے اس کو مغنی رہا ہوا ہے اس نے اس کے لیے تبینی جانا ہے ایک ہے آپ کے پاس پرندوں میں بھونکسیٹ ہی ہے کوئی ہے کھمرے رکھے ہوا ہیں ہم لوگ نے ایک ساال پیلے چار لے کے آیا تھاپ پان کھر جی اپراد بھائی میں پرندوں میں کون کون سی ریٹی ہے آپ کے پاس پرندو میں بہت شوقی ہے ہی ہے ۔ ہم لوگوں نے تین ایک سال پہلے چار لے کے آیا تھا ماشاءاللہ آپ بڑی جا رہے ہیں پھر ہی جا رہے ہیں بھر ہی بھولتے ہیں یہ جیپنیز وائٹ مرگی ہیں یہ بھی زیرو سائز کے امدنہ پھرتی پیاری لگتی ہیں یہ چسکا کہاں سے پڑ گیا آپ کو دیکھے کہ ویسے شوق واسد دل مجھے ہر قسم کا شوق ہے اچھا ٹھیک ہے تو جو جیس میں رکھ سکتا ہوں وہ میں لے آتا ہوں صحیح ہے یعنی جیڈی چیز انڈیلو چنگی لگی گئے انہوں نے لے رہی ہے یہ ساتھ میں نے وہ ایک اور دوسرا اپنا یہ اڑنے والے کے بوتروں میں چھوڑا ہوا ہے کیونکہ فینسی کا کھانے میں نکھ رہا ہے اچھا وہ کھانا ہے وہ پھر خوش ہو کے کھا لے نہیں نہیں فینسی نے باجرہ نہیں کھانا اچھا باجرہ دوسرے کھا لیتے ہیں باجرہ پھر ضائع ہوتا تھا میں نے پھر دوسرا جوڑا لگے چھوڑ دیا میں نے کہا باجرہ تو سی کھاؤ زبردہ 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 دیکھیں نا دماغ دیگا اللہ سب سے پیارا دوستو ماشاءاللہ سے برار بھائی کے پاس یہ وائٹ پیر بہت پیارا ہے جی اللہ اسے کی قسمت میں کرے تو اس نے کوئی بچے سچے نہیں آگے نکھا لے یہ ابھی میں نے مادی تو ابھی بلکل پوری ہوئی ہے ابھی لاکر یہ جوڑا چھوڑا ہے اب آگے ان کی برید آئے گی اللہ جوڑا بھی پورا ہوا ہے تو لاسٹ میں جناب وہ بھی دکھاتے ہیں تو پھر چلتے ہیں شیفرد کی طرح ویڈیو تو آپ کو شیفرد کیا ہے میں نے کہا مکرے بڑھار بھائی کے سوڑا سا شوق بھی آپ کو دکھا دیں یہ مولٹڈ ڈیپنیز ہیں یہ اپنے ہی گھر میں یہ بھی چھوڑی اس کی یہ میرے پاس جو مین تھا نا اس کا ٹرائو بلیک کلر میں تھا ان میں سے یہ مولٹڈ دو بچے نکلے یہ میں نے روک رہے بڑا سیٹ میں نے دے دیا یہ سلکی ہے نیچے یہ بھی ٹرائو ہے یہ ایک میرے دو فیمیل ہیں یعنی ایک سیٹ جو ہے وہ مکمل ہے ایک سیٹ جو ہے اس کا وہ مکمل ہے تو ابراہ بائی یہ تو ہو گیا آپ کا پرندوں کا شوق جناب ٹھیک ہے بڑا خوبصورت بائی پرندوں کا بھی ادھر بھی ہے وہ بھی شوق کرواتے ہیں یہ دوستو ان کے کبوتروں کا سیٹ اپی ہے جناب تو ابراہ بائی کا شوق ابراہ بائی کبوتروں کا شوق کتھ ہو آگیا کہاں سے آگیا جناب جی یہ کہہ لیں کہ کہاں پکہ نہیں کہاں سے آگیا لیکن میرے زندگی میں ایک دفعہ کبوتروں کا جوڑا رکھا چھوٹے ہوتے سوچا تو یہ ہی تھا کہ یہ کبوتر ہوڑانے والا کام بڑا عجیب سا کام ہے اس کو سوچا جاتا ہے کہ یہ ویلے بندوں کا اور نکارا سے بندوں کا کام ہوتا ہے کبوتر باہی چنگینی لیکن ضروری ہے کہ یہ ہر چیز گندی ہو میں نے وہ سینسی جوڑا چھوڑ کے تو صرف یہ بھی رکھنے ہوئے ہیں انہیں والے انہیں والے یہ کہ میں ریڈنگ کراتا ہوں اڑانے کا ٹائم نہیں ہے اگر اڑاؤں بھی تو یہ چیک جوڑے ہیں جتنا بھی میں جوڑے لگاتا ہوں پہلے ان کی دو جوڑی ہیں وہ اڑا کے چیک کرتے ہیں گوڑھر میں ہمارے بودھ کی چھاتے وہاں اس کے بعد میں جوڑا پکا کرنا ہے کہ یہ بیڈنگ کرتا ہے اپنے سے میں جوڑے اڑاؤں پہنگ دے لکرے تو وہ کہیں گے ہاں یہ ابھی ہو گئے یہ ابھی ہو گئے چوکرا ہوا ہمارا جہاں بھائی جانا آپ دیکھیں اس کے اندر آئے یہ دیکھے نکلیں ہاں سارے بھائی واپ بھائی 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 ماشاءاللہ ابراہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ والی نسل ابراہ بھائی نے اپنے گھر کی نسل یہ بھائی ہیں ہمارے ہیں این نسل کا ارتیار گی تھی یہ ان کو کالیدوالے کیا کہتے ہیں کالیدوالے کالیدوالے یہ بڑی مشکل سے ہم نے یہ کلر اور یہ آنکھ جو انہا سیٹ کی ہے پرواز کے ساتھ زبردست ہے یہ آپ کو دیکھنے میں لیلے کے بوتر لگیں گے لیکن ان کی آنکھ تیز لال ہیں ہم نے اپنے ادھر بھی اپنے اتنے سسٹم بڑا اچھا بنائیا بہتری نیستی سیچی لگایا تو یہاں پر یہ سسٹم بنانے کی کیا وجہ بنیا یہ سسٹم بنانے کی وجہ یہ کہ ہم لوگ خل ٹائم تو یہاں پر کتے کھولے چھوڑ نہیں سکتے اور کے جو بشک میرا کھولا ہے لیکن اتنا بڑا نہیں ہے اور یہاں پر ہم لوگوں نے شام کو چھوڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ کتے جانا پر ادھر پھرتے رہے ہیں اپنی ٹانگیں بڑا ٹھیک رکھیں اپنا خوش رہے ہیں اور رات کو پھر مستی مستی باہر بیٹھ کے زیادہ داری ہوتے ہیں گرمی ہوتے ہیں شام کو مغرب کے بعد در چھوڑ دیتے ہیں دین ٹائم ہوئی اسی اندر ہوتے ہیں دین ٹائم کو شام کو جا بچھوڑ جاتا ہے اور ابھی دیکھیں بڑے خوش ہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں بڑی اچھی چھوڑی رننگ چننگ کر رہے ہیں بڑی اتنا اور میں تو کہا تو آپ کو اس کی واقع بھی کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہوگی بڑی اچھی طریقے بڑی ٹریننگ ہواری آپ کے پر مہل چل رہا ہے نا پہلے چار آپا بانی ہوئی ہے یعنی آپ نے اس کی حائللمند بھی اس marry zہ ساب سے منجید یہ کہ جانور ہے اگر واقشاہ کرنا چاہے وہ زب�� rotated sent تو ترسل کے لیچوڑ گا وہ جو جو روم آپ نے بنایا ہے وہ بریڈنگ کے لیے مقصد؟ ترسل کے لیچوڑے میں جنگل رہا ہے پہلے پہلے ساداروں میں جنگلہ پکا سردیوں کے انر میرا دو کرتے ہیں Condens کم پہ trouw رات کان کریں آنڈی جو پرانے شکین ہیں وہ شہفرڈ کے لانکو پتا ہے کہ کینل موم ٹیم فرنڈز کے لانا کس کے لانے کتنے سال سے مجھے تو پتا ہے بتا دیں درہا کینل ریزسٹر کروایا ہے مجھے آٹھ سال ہو گئے آٹھ سال ہو گئے آٹھ سال سے پرفیشنل بریڈنگ چل دی ہے اور بار بھئی ویڈیو کو لاسٹ میں آپ نے لانکوٹ کیوں نے رکھے ہویا لانکوٹ لگتا تو پیارا ہے لیکن ایک تو اس کی کیر بہت زیادہ ہے دوسرا جو جنون طور پر شہفرڈ ہے نا وہ ہے سٹاکوٹ جو آپ کے لانکوٹ ہو گئے اور جو بلیک جرمن شیفرڈ ہو گئے جو کی آرکل بہت ہوا چلی ہوئی ہے وہ دونوں جینولی بریڈ ڈیفیکٹ ہیں لانکوٹ بریڈ ڈیفیکٹ سے بنا تھا پھر اتنا زیادہ آنے لگ گیا کہ لوگوں نے جرمنی ویڈیو میں بتائیں سسپینسو اٹھے گا ہاں وہ یہ لیکس میں بتاتے ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے بھائی نے اتنا اچھا سٹاک بنایا ہے میں یہی کہتا تو کہ جرمن شیفرڈ بریڈ نہیں غلط ہمارا رکھنے کا طریقہ کار غلط ہے ہمارا سنبھالنے کا طریقہ غلط ہے ہماری خوراگ جو دیتے ہیں وہ غلط ہیں عرصہ تقریباً سولہ سترہ سے تو میں بھائی کو دیکھتا آ رہا ہوں دو دار پندرہ چودہ پندرہ میں بھی میں نے پندرہ میں بھی شو میں دیکھا تھا ابرار بھائی تھے فیضان تھار تھا اور عمر سارے جو گروپا لے تھے نا یعنی کہ بہت اچھی ہماری فیصلہ آباد کی ٹیم تھی نا یہ گینی جاتی تھی اور اس نے بڑے بڑے شہروں میں جا کے یقین کرے بڑے بڑے اچھے کتوں کا مات دی ہے ٹیم فرینڈز کے نام سے جانا جاتے ہیں اور بہت سے کتے ان کے وی اے لگے ہوئے ہیں یہ کہ مطلب یہ کہ آل پاکستان چیمپین ان کے پاس ہیں یہ بھی کھڑے ہوئے ہیں سارے جو جانور ہیں یہ بہت اچھی بلڈ لائنوں سے بلانگ کرتے ہیں اور ان کے پاس امپورٹڈ وریٹی بھی موجود ہے کہ ٹیریکٹ امپورٹ میل بھی ان کے پاس موجود ہے ٹھیک ہے